السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید ہے کہ تمام خیر و حافیت سے ہوں گے آج آپ حضرات کے سامنے روزہ رکھنے والوں کو روزے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا روزے سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ برائی کی طرف ہر عزو کا میلان ماند پڑ جاتا ہے اور اس کی طرف تحریک کمزور ہو جاتی ہے نمبر دو روزہ نفس و طبیعت کی مخالفت کا عادی بناتا ہے غروب آفتاب کے قریب کھانے پینے کے انواع و اقسام کی چیزیں سامنے بکری ہوتی ہیں طبیعت کھانے پینے کی طرف چیشتی ہے اس کے باوجود روزہ دار اپنی طبیعت کی چاہت کو پورا نہیں کرتا بلکہ دعا اور استغفار میں مصروف رہتا ہے نمبر دین روزے سے جس قدر بہیمیت کا حیجان دھٹا ہے اسی قدر گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نمبر چار روزہ تکبر کو کچلتا ہے عجب کی بیخ کنی کرتا ہے بیمائی کی پروتنی مسکنت جھکاو اور توازو پیدا کرتا ہے نمبر پانچ روزے کا تصور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے نمبر چھے فکر و نظر میں چلا پیدا ہوتی ہے روشنی پیدا ہوتی ہے نمبر ساتھ روزہ جس طرح گناہوں سے بچاتا ہے اسی طرح ظاہری جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کیونکہ جسم کے فاسد مادے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور روزہ اسی فاسد مادے کو دور کرتا ہے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے نمبر آٹھ روزوں کی وجہ سے انسان کے اندر فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اور اس مشابہت کی وجہ سے فرشتے روزہ دار سے محبت کرنے لگتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدی مشک کی خوشبو سے بہتر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں نمبر نو بعض اوقات روزہ دار جب بھوک و پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اس کی یہ حالت اس کو یاد دلاتی ہے کہ اسی طرح تمہارے جیسے بہت سے انسان اس روح زمین پر رہتے ہیں اور وہ برابر بھوک پیاس کی شدت سے دو چار ہوتے ہیں تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے نمبر دس روزے کی مشقت محض اللہ تعالی کی اطاعت میں اور اس کی رضا جوئی کے لئے برداشت کی جاتی ہے ورنہ اگر کوئی روزہ دار چاہے تو تنہائی میں کچھ کھا پی سکتا ہے کوئی آدمی نہیں دیکھ سکے گا لیکن اللہ تعالی کا خوب مانع ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا یہی خشیتِ الٰہی دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح روزے کا توڑنا معاصیت ہے اسی طرح اللہ تعالی کے دوسرے احکام کی نافرمانی بھی معاصیت ہے نمبر گیارہ روزے کی مشقت روزے دار کو یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالی کے دوسرے احکام کو بروے کار لاتے وقت جو مشقت پیش آئے اسے بھی بطیب خاطر برداشت کرنا چاہیے کیونکہ مشقت کی زیادتی کے مطابق عجر و ثواب بھی ملتا ہے نمبر بارہ روزے سے صبر و تحمل کا درس ملتا ہے کہ دیگر موقعوں پر بھی صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے خاص طور پر غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے غصے کو برداشت کرنے والا حقیقت میں سب سے بڑا پہلوان ہے اللہ تعالی نے غصے کو پینے والے کی تعریف فرمائیے اور متقیوں کی صفت قرار دیا ہے نمبر تیرہ روزہ انسان کی شہد اور درازی عمر کا موجب ہے ہندوستان اور جرمنی کے سائنس اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں مشترکہ تجرباز سامنے آئے ہیں نمبر چودہ سحری کھانے کے لیے صبح صادق سے پہلے بیدار ہونا بندے کو اس بات کا عادی بناتا ہے کہ جس طرح رمضان میں سحری کھانے کے بہانے چند رکعات تحجد پڑھ دیا کرتا تھا یا دوسری عبادت کر لیا کرتا تھا اسی طرح رمضان کے بعد بھی بیدار ہو اور تحجد وغیرہ پڑھا کرے گویا رمضان میں جو اس نے نیند سے ہشیار ہونے کی تربیت حاصل کی تھی وہ عملی طور پر رمضان کے بعد بھی جاری رہے اور اس کی عادت بن جائے